نمشکار میں ہوں پوانتیاگی دہ کشمیر فائل یہ جو مووی ہے یہ مووی نہ ہو کر ایک وہ حقیقت ہے جس کو اب دنیا جان رہی ہے اور دنیا جان کر آپ کو بتاؤں اس کو سر آنکھوں پر بٹھا رہی ہے مووی نہ ہو گئی اتحاس ہو گیا اور اتحاس نہ ہو گئی تو مووی میں بھی ایک اتحاس بنا دیا گیا ہے ساتھ دن کے اندر مووی سو کروڑ کے کلب میں شامل ہو گئی اس کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے جن کو ہم کہتے ہیں صدی کے مہنائک امیتہ بچن آخرکار اتنی بڑی مووی اتنی بڑی ہٹ اتنا بڑا اتحاس اور ان کا بیان ابھی تک کیوں نہیں آیا مانا جا رہا تھا کہ شارک خان سلمان خان یہ جو مووی کے لوگ ہیں بولی وڈ کے جڑے لوگ ہیں ان کا ایک ٹویٹ نہیں آیا کسی نے اس مووی کو پرموٹ کرنے کی کوشش نہیں کی آخرکار کیوں نیپوٹیزم ہے یا کوئی اور اب بات یہ تھی امیتہ بچن پر لوگ سوال اٹھا رہے تھے لیکن اسی بیچ امیتہ بچن کی ایک پرانی مووی کا ویڈیو وائرل ہوا اور یہ مووی تھی بے مثال سن 1982 میں بنی ہوئی اس میں امیتہ بچن وہاں بیٹھے ہوئے بتا رہے ہیں کو ہیرو کو کہ یہ جو کشمیر ہے اس کی کھوج تو مگلوں نے کی اسی بات کو لے کر یہ پورے دیش میں ٹرول ہونے لگے دیش واسیوں کا سوال تھا بے سک یہ مووی کا ڈائلوگ ہی سہی تو اگر مووی میں کوئی سکرپٹ کسی کو لکھ کر دے دی جائے اور وہ دیش کے اتحاس کو گالی دینے کی بات کی جائے دیش کی سنسکرتی کو گالی دینے کی بات کی جائے اور کوئی بھی ہیرو اس طرح سے دے دے تو کیا یہ اپراد نہیں ہے اور امیتہ بچن کے اس ڈائلوگ کو لے کر واقعے دا پورے دیش میں آکروس ہے دیش واسیوں کا کہنا ہے کہ امیتہ بچن کو انیس سو بیاسی میں کیے ہوئے اس پاپ کے لیے معافی مانگنی چاہیے لیکن امیتہ بچن نے اشاروں اشاروں میں بہت کم شبدوں میں ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کر کے انہوں نے ایک طرح سے سوری تو نہیں بولا جو کہ ان کو ڈائریکٹ بولنا چاہیے تھا اور کھل کر ان کو بولنا چاہیے تھا کہ انہوں نے کس بنا پر کس آدھار پر انہوں نے ایک ڈائلوگ کو کیول پڑھ دیا کیا وہ ایک دودھ پیتا چھوٹا سا بچہ تھا جس کو یہ نہیں پتا کہ تُو یہ جو ڈائلوگ بول رہا ہے کہ کشمیر کی خوج مغلوں نے کی یہ کیسے بول سکتا ہے مہرسی کشب کی دھرتی جو ہجاروں سال پہلے اس دھرتی پہ ہوئے تھے شنکرہ چارے ان کی تپستلی کشمیر جو بھارت کا ابن انگ کشمیر جو بھارت کا سورگ کہا جانے والا جس کا اتیاس کئی لاک سال پرانا ہے اس کو یہ کہنا کہ جو کچھ ہجار سال پہلے مغل آئے تھے انہوں نے خوج کی تھی اس کا مطلب ایک نیریٹیو سیٹ کرنے کا کام یہ بولی وڈ کر رہا تھا اس کا مدہ پہلے سے اٹھتا رہا ہے اب اس کا ثبوت مل گیا ہے یہ جو ویڈیو کلپ ایک مووی کی بے مثال کی جس میں امیتاب بچن یہ ڈائلوگ دے رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یوں تو انگریجوں نے خوج بہت سارے دیشوں کی کی لیکن کشمیر کی خوج مغلوں نے کی یہ ڈائلوگ امیتاب بچن نے بولا تو ان کے جبان لڑکھڑائی کیوں نہیں وہ رکے کیوں نہیں ان کو کیا یہ سمجھ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں نہیں تھا تو بولنا چاہیے یہ کوئی چورن کا ڈببہ نہیں ہے کہ اٹھایا اور بول دیا کہ پیٹ کا درد ٹھیک کرے گا یہ قائم چورن یہ اس طرح کی بھاشا یہ دیش میں نہیں چلے گی اور دیش میں جب یہ ٹرول ہوئے تو امیتاب بچن نے ایک ٹویٹ کیا ہم نے کہا اب ہم جانتے ہیں تب ہم کبھی نہیں جانتے تھے اب ہم وہ جانتے ہیں تب ہم کبھی نہیں جانتے تھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں امیتاب بچن کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب 1982 میں بے مشال مووی ہم نے کی تھی تب ہم جانتے نہیں تھے کہ کشمیر کی خوج کس نے کی یہ امیتاب بچن جی کو گیان دا کشمیر فائل دیکھنے کے بعد ہوا ہے اس سے ایک بات تو تیہ ہو گئی کہ امیتاب بچن جی نے دہ کشمیر فائل مووی دیکھ لی کیونکہ دیکھ ہی نہ ہوتی تو وہ ایسا بیان نہ دیتے ٹویٹ نہ کرتے اب ان کو گیان ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ایک درست فلم آیا گیا اور فلم کے انتیم حصے میں وہ جو ہیرو ہے فلم کا وہ بتاتا ہے کہ یہ جو دھرتی ہے کشمیر یہ کون سی ہے یہ مہرسی کچپ کی دھرتی ہے یہ یہاں سنکرہ چارے جی آئے تھے یہ ریسرچ کی دھرتی رہی ہے یہ جو ڈائلوگ ہے فلم کا اس سے بہت سارے دیش کے یوہوں کو پتہ لگا کہ جس کشمیر کو ابھی تک وہ آتنکواد کی دھرتی سوچتے تھے جس کشمیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا یہ تو پاکستان کا ہی حصہ ہے اور بھارت والوں نے کبجہ کیا ہوا اس طرح کا نیریٹیو فیلایا جا رہا تھا اب بچوں کو پتہ لگا تو امیتاب بچن کو بھی پتہ لگا سوال یہ ہے کہ امیتاب بچن اگر دا کشمیر فائل دیکھ کر کے ان کا گیان جاگرت ہوا ہے تو پھر وہ صدی کے مہنائک ہوئے کیسے ان کو اتنا بھی گیان نہیں ہے ان کی تو پتنی راجنیتی میں ہے لیکن سماجبادی پارٹی میں ہے تو لگتا ہے سماجبادی پارٹی میں شاید پارٹی کی سنگت کا اثر ہوگا اور اس لیے پارٹی میں تو بعد میں آئی ہے وچار دھارہ پہلے سے ہوگی شاید اسی لیے پارٹی میں لیے ہوگی کہ جس وقتی کی وچار دھارہ ایسی ہو کہ وہ یہ کہے کہ کشمیر کی خوج مگلوں نے کی ان کو لگتا ہے اور ایسے آدمی کو تو سماجبادی میں رکھو تو ٹیم بنی ہوئی ہے اب امیتہ بچن کا یہ ٹویٹ ابھی بھی انہوں نے جو اشاروں اشاروں میں بات کی ہے یہ ویڈیو کا اثر ہے اور اس چینل کا اثر ہے اس چینل پر یہ ویڈیو ہم نے کی تھی اور مانگ کی تھی کہ امیتہ بچن کو اس مووی کے بارے میں بولنا چاہیے دیش ہٹ میں بنائی گئی مووی دیش کے اتیاس کے بارے میں منائی گئی مووی اور اس کے بارے میں بولی ووڈ مون تو بولی ووڈ پورا ٹرول ہو رہا تھا اب جب سوال اٹھ رہے تھے تو لوگ کہہ رہے تھے کہ صدی کا مانا ہے کہنا اس امیتہ بچن کو بند کرو کیونکہ جب بھی کبھی دیش ہٹ کی بات آتی ہے یہ امیتہ بچن بولتا نہیں ہے کبھی ساتھ کھڑا ہوتا نہیں ہے اور ان کی پتنی جیپردہ جو اسی بولی ووڈ سے ہے اور آج وہ صدن میں پہنچی ہوئی ہے تو وہ بات کرتی ہے تھالی میں چھید کی جب کہیں نیپوٹیزم یا نشہ خوری کو روکنے کی بات کوئی بھارتی جنتہ پارٹی کا سانسد کرتا ہے تو یہ امیتہ بچن یہ اس طرح کی سانکیتک بھاشا کیوں یوز کر رہے ہیں کیا ان کو گھر میں بھی بولنے کی آجادی نہیں ہے کیا ان کو اپنی پتنی سے ڈر ہے یہ سوال ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کو دا کشمیر فائل مووی دیکھنے کے بعد یہ گیان ہو گیا کہ کشمیر کی خود مغلو نے نہیں کی تو کھل کر ٹویٹ ان کو کرنا پڑے گا کرنا چاہیے وہ اپنی گلتی کا احساس ان کو کرنا چاہیے دیش سے معافی مانگنی چاہیے امیتہ بچن کو یہ کہنا چاہیے کہ وہ ڈائیلوگ مجھے لکھے گیا تھا لکھے دیا گیا تھا مجھے وہ جانکاری نہیں تھی جس کے قارن میں نے بولا وہ ایک فلم کا ڈائیلوگ بھر تھا لیکن میرا کہنا یہ ہے میں ایک راشتوادی ہوں میں ایک سناتنی ہوں یدی میرے دھرم یا میری سنسکرتی کو کوئی فلم کے ڈائیلوگ کے جریعے گالی دے گا تو کیا یہ جائج ہے کیا یہ گیر قانون ہی نہیں ہے اگر ابھی یہ الٹا ہوتا کہ کسی اور ویکٹی کے بارے میں یا کسی دیش کے اتیاز کے بارے میں اس طرح کی بھرامک باتیں فلموں کے جریعے پھیلائی جاری ہوتی ابھی تک سپریم کورٹ کے جریعے وہ مووی بین ہو گئی ہوتی لیکن اس سمیں لوگوں میں جاگرتی نہیں تھی میں یہ مانتا ہوں اس سمیں لوگوں کے اندر امیتاب بچن کی دیوانگی تھی لوگ امیتاب کے نام سے مووی دیکھنے جایا کرتے تھے ایک جمعانہ وہ تھا تو اسی کے دشک میں امیتاب بچن دھرمیندر یہ کچھ نام ایسے تھے جن کے نام سے مووی چلتی تھی لوگ منورنجن کے مووی دیکھنے منورنجن کے لیے مووی دیکھنے جایا کرتے تھے ان کو یہ نہیں پتا لگتا تھا کہ اس مووی کے جریعے ایک دیش کے ورد نریٹیو پھیلایا جا رہا ہے دیش کے ورد ایک سڑی انتر کیا جا رہا ہے وہاں پنڈیتوں کو تلک دھاری پنڈیتوں کو بھرشت دکھایا جا رہا ہے یہ نریٹیو سیٹ کیا جا رہا تھا لوگوں کو پتا ہی نہیں چلا کہ کب ان موویوں نے ان کا برین واش کر دیا آج جب لوگوں کو لگا کہ ارے مووی کے جریعے تو پی کے فلم کے جریعے کیا دکھایا گیا ہندو سنسکرتی پر پرہار ہندو دھرم پر پردہار لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کچھ ورود ہوا تھا لیکن آج شوشل میڈیا ایکٹیو ہے لوگ آج جاگ رکھ ہیں دیش کا یوہ جو ساٹھ پرسنٹ کے لگ بھگ اس دیش میں ہے وہ آج جاگ رکھ ہے اور اس لیے اب کوئی بھی ایک شبد کوئی بولتا ہے اس کا ترنت پرتکار ہوتا ہے بھلے ہی وہ امیتاب بچن کیوں نہ ہو اب تیہ ہو چکا ہے اس دیش میں کہ دیش اور سنسکرتی کے ورود کوئی بولے گا تو اس کو جڑ سے اکھاڑ فینکا جائے گا اس کی مووی نہیں چلے گی اس کا سیریل نہیں چلے گا یہاں تک کی اگر وہ کسی ویجیاپن میں آئے گا تو اس پروڈیکٹ کا بھی بہیسکار کیا جائے گا اور اسی سے پورا بولی وڈ بہیبیت ہے کہ کیا ہوگا جنتا نے ایک ہفتے میں دکھا دیا دا کشمیر فائل سو کروڑ کپل جو سرما ہے اس کا شو تیس پرسنٹ ڈاؤن آ گیا ہے نیچے اس کا شہر سونی کا یہ لوگوں کی ایک تانے دکھایا ہے تو امیتاب بچن کو بھی لگا ہوگا کہ پورا جیون بیٹ گیا اور اب بڑھاپے میں جاتے جاتے ان کو انتیم پڑاؤ پر گالیاں مل رہی ہیں تو کم سے کم وہ گالیوں کو روکنے کے لیے نہیں دیش کے ہت میں وہ اپنی جو بات سمجھے ہیں جو انہوں نے اشارے میں کی ہے اس کو کھل کر بولیں اور پتنی سے نہ ڈریں یہ بھی میں کہوں گا اور پتنی سے اگر ڈر ہے تو ٹویٹ کریں مجھے لگتا ہے کہ سماجبادی پارٹی کا تو اب اینڈ ہونے جا رہا ہے لیکن ان کو سماجبادی پارٹی کے اگر ایجنڈے پر چلنا ہے ایجنڈا چلانا ہے تو الگ بات ہے تو پھر دیش واسی اس بات کا اندزار کر رہے ہیں کہ امیتہ بچن کب اس اپنے ڈائلوگ کے لیے معافی مانگتے ہیں اور کون سا سچ ان کو پتہ لگا ہے اس کا خلاصہ کرتے ہیں